اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو بوڈنگ والا بیگ ہے نا جو بڑا بیگ ہے آپ کا آپ اس کے اندر اپنا وہ پانی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر دو یا تین لٹر اپنا پانی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کا پانی چلا جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ کو انفارمیشن دینی تھی باقی یہاں پہ ہوتلز کا کیا سین ہوتا ہے کتنا خرچہ آ جاتا ہے اگر بندہ ای ویزا والا بندہ آئے ہوتل وغیرہ خود بک کرنا پڑے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناوں گا میں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں سب خیر خریر سے ہوں گے دوستو یہ ہے جدہ کا ائرپورٹ سعودیہ میں جدہ کا ائرپورٹ ٹھیک ہے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور جو بھی دوست آ رہے ہیں تورسٹ ویزے پہ اٹلی جرمن فرانس سپین یونان مینکہ جتنی بھی کنٹریز ہیں جو مینکہ یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ کافی لوگوں کو ای ویزاز مل رہے ہیں سال کا جو ملٹیپل ای ویزا ہوتا ہے نا وہ کافی لوگوں کو مل رہے ہیں میں بھی اسی ویزے کے اوپر یہاں پہ عمرہ کے لیے آیا تھا اور دوستو آپ کو بیسک بتانا یہ ہے کہ اگر آپ ای ویزا پہ آتے ہیں تورسٹ ویزا پہ آتے ہیں جو سال والا ہے اس میں آپ آبے زمزم نہیں لے کے جا سکتے مینکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ائرپورٹ پہ آ کے آپ ایک بوتل لے کے جاتے ہیں جن کا عمرہ کا ویزا ہے جن کے پاس دوسرا ویزا ہے سال والا ویزا ہے ای ویزا وہ آبے زمزم نہیں لے کے جا سکتے ان کا یہ حل ہے دوستو